یو پی کے جنپد شاملی میں صدر کوتوالی چھتر کے رہنے والی ایک مہیلہ کو سعودی عرب میں بیٹھے پتی نے فون پر تین طلاق دے دیا جس کے بعد پیڑتا نے مہیلہ تھانے میں تحریر دے کر کارواہی کی مانگ کی ہے وہیں دوسری اور پیڑتا کے پریجروں نے مکہ منتری کو بھی پتر بھیج کر آروپید پتی کے خلاف کارواہی کرنے کی مانگ کی ہے تو وہیں پولیس نے بھی پیڑت مہیلہ کی تحریر کے آدھار پر اس سے پورے معاملے کی جانت کر کارواہی کا آشواسن دیا ہے آپ کو بتا دیں شاملی کی صدر کوتوالی چھتر کے محلہ پنساریان نیوازی ایک مہیلہ نے مہیلہ تھانہ پربھاری کو تحریر دے کر بتایا کہ اس کا نکاح کو چسال پورو مزفر نگر کے گاؤں بھاگو ولی نیوازی ایک ویکتی کے ساتھ ہوا تھا اس سمیے اس کے نکاح میں اس کے پتا نے اپنے حساب سے دہج بھی دیا تھا اور سسرالیو دورہ لگتار اس کے ساتھ مار پیڑ کی جاتی تھی چتہ پیسہ لانے کا دباؤ بنایا جاتا تھا پیڑتہ کا کہنا ہے کہ کچھ مہپور اس کے پتی نے سعودی عرب جانے کے لیے اس کے پتا سے دو لاکھ روپے بھی لیے تھے اور اب ویدیش جا کر پھون پر ویڈیو کال کے مادھیم سے اسے تین طلاق دے دیا پیڑتہ مہلا نے سسرال پکشو کے لوگوں پر پتی سہید تین طلاق دینے کا عارب لگاتے ہوئے پولیس کو تحریر دے کر کارواہی کی مانگ کی ہے وہی پولیس نے پیڑتہ مہلا کی تحریر کے آدھار پر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور پیڑتہ مہلا کو جانچ کر کارواہی کا اچواسن دیا ہے نیوز نائن لائیو ٹی وی کیلئے سنیل رانا کی ریپورٹ میرے نام گلپ شاہ ہے گلپ شاہ ہے کیا بات ہوئی اپنے تھنے میں تحریر دی میرے چار سال پہلے شادی ہوئی آجیر انہوں نے جب تمہیں ساتھ سرسوروں میں تو بڑھی آ رہے سارے پھر لڑے جھگڑے کرنے لگے پھر مجھے قدی دکھے کرنے لگے اگر تم یہ ہمارے چار پہلے کا رسطہ آرہا گاڑی آرہی 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 میرے پیتا نے گاؤں کا گھر بینچہ بہت بہت بڑیا شادی کری اپنے حصے ساتھ جادے دیا تو بیسا کیا ہوا جب تمہیں تھانے مانے پڑا تھانے میں یوں آنا پڑا مجھے اب جب تو گھر والے دکھے کرتے تھے نننگ بیٹ دے والے دکھے کرتے تھے سسرا بھی دکھے کرتے تھے مجھے مار تک بیٹھتے بھی تھے اب یہ جب ہمیں یہاں ساہ دیا مجھے پیارتے ہیں دو تیویں انت میں ساتھ پیار سے رہے اب یہ جب سودی جائن لگے پتی کیا کام کرتے ہیں آپ کا پتی کیا کام کرتا ہے پتی کیا کام کرتا ہے پتی کیا کام کرتا ہے پہلال پیسوں کا کام عاملہ ہے جی پیس ہے جب پیل تو ہمیں ساتھ پیار سے ہینے لگے اب یہ پیار لگے گھر والے دکھے کیا کیا تھا ہمارے ہوتے ہیں اور کچھ کے لئے idoٰنٹ میں میں دو لاکھ روپڑے دیکھے اور مجھے دو لاکھ روپڑے دیتے ہیں جب پریشانکہ لگے گرر اپنے پیتا سے کئی مقا مجھے دو لاکھ روپڑے دے دو ہی نے میرے ماما بتا نہیں باقا کیا ہے آپ کا طلاق کی جا کہا ہے کیا ہے اس میں طلاق کیا بتا ہوا کیا ہوا اب ویفی باہر جا لیا اب اپنا پی لیڈوین نے پیلی فون آیا انہوں نے کہا میں توی طلا گرہ طلاق طلاقے کے مجھے چھوڑ دیا تو آپ کیا چاہتی ہیں میں انصاف چھاتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ چوکی جی کے پاس میری گوہر لگے اور میری مدد کرے مجھے انصاف ملے بچے کا کیا معاملہ ہے آپ کے پاس ایک بچے بھی ہے بچے میری لون بیپ چور کچی انہوں نے کہتا ہے لونڈ رکجو نہیں ہا لڑکی کی ہو گئی کانسے لاؤں میں لڑکی بولا میرے ہاتھ میں دھڑے نا یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہیں ابھی مجھے دو مہین نہ اور فی بچے سی جبکہ ہے میرا گرف پاتھ کرا دے رہا دا جا اخلاقی ہو گئی طلاق کا معاملہ ہے سر فون پر تین طلاق دے دیا کیا پورا معاملہ دیکھئے جیسا آپ جانتے ہیں محلہ تھانے میں بیسی بھی محلہ سمبندی اپرادوں کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہاں اس طریقے کی جب بھی ہسمنٹ وائب کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس طریقے کے معاملے آتے ہیں ہم پرامرس کے مادہم سے پہلے تو اس میں نفتارا کا پریاز کرتے ہیں جہاں کہیں اس پرکران میں نفتارا نہیں ہو پاتا ہے پھر نیمان سار اس میں اگریتر کروائی کرتے ہیں آپ کے مادہم سے میں جرور کہنا چاہیں گے کہ ہسمنٹ وائب کے مدھیہ اگر کوئی کسی طریقے کا ڈسپیوٹ ہو کسی طریقے کی بات ہو تو پیسنس سے لو کام لے اور اس کو نیمان سار اگر جہاں کاؤنسلنگ کیا ہو سکتا ہو وہ ہمارے ہاں پولیس آفیس میں بھی اس طریقے کی بیوستہ ہے محلہ تھانے بھی اس طریقے کی بیوستہ ہے کاؤنسلنگ کے مادہم سے اس کا نستان کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو سر جو تحریر دی گئی ہے اس میں کیا کروائی کی جائے گی اور میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جیسے ہسمنٹ وائب ریلیٹیڈ جو بھی اسو رہتے ہیں پہلے اس کو پرامرس کر کے ہم نستان کا پریاز کرتے ہیں